میرے دوستو میرے آقا کا مدینہ ہے دیکھیں مسکرہ کے بیٹھنا ہے مسکرہ کے بیٹھنا ہے میرے آقا کا مدینہ ہے میرے آقا کا سونا شہر ہے شہر مدینہ حدود مدینہ سے حدود مدینہ سے ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا زہنہ دی رکھے حدود مدینہ سے ایک باز نے چڑیا کا بچہ اٹھا لیا اوہ سمجھتی پر کے زندہ دل لوگو پیہار میں رہنے والو رات کے دو دو بجے تک آمنہ کے چاند کے عشق کے نعرے لگانے والوں سنو توجہ سے پیار کے جملے میں آپ تک پہنچانے لگاؤں میرے آقا کا مدینہ ہے جانے کائنات کا حسین شہر ہے مدینہ شہر سے اس باز نے چڑیا کا بچہ اٹھایا یہ تو تم بھی جانتے ہو میں بھی جانتا ہوں جب میرے دوستو یہ پرندہ باز کسی کا بچہ اٹھاتا ہے زہنہ دی رکھیں جب یہ بچہ اٹھاتا ہے تو جس پرندے کا جس چڑیا کا بچہ اٹھاتا ہے اس کی ماں اس کے پیچھے دوڑتی ہے اس کی ماں اس کے پیچھے کی طرف جاتی ہے تاکہ میرا بچہ مجھے مل جائے مگر میرے دوستو یہ جانے کائنات کا شہر ہے شہر مدینہ آج مدینہ کی مدینہ کی حدود سے توجہ باز نے چڑیا کا بچہ اٹھایا اور چڑیا کا بچہ اٹھا کے ادھر پلیز ادھر ادھر خیال کریں حدود مدینہ سے چڑیا کا بچہ باز نے اٹھایا اور چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف اور چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف نارے تکبیر نارے رسالت انوار مصطفیٰ کاغن فریم حضرت اللہ شکیل احمد صاحب قبلہ رضبی آج آج بے چینٹے نہیں آپ لوگ اچھا لگ رہا نا ذرا اچھا لگ رہا تو مسکرہ کہ بول دے سبحان اللہ یہ پٹنی ہے کہ کھینی ہے کیا ہے تھوڑا سا رحم فرمائیں بس ہمیں بھی کھلا دینا بعد میں سب کھائیں گے تھوڑا سا آپ کے مسکرانے کے لیے بہت اچھے ہیں آپ لوگ رات کے اس وقت بیٹھ کر نبی کی باتیں سننیں بڑی بات ہے اللہ آپ کو خوب ترقیوں سے نوازے اور مولا جو اس جلسے میں جن ہمارے بھائیوں نے پیسہ خرچ کیا انہیں کروڑ پتی بنا مہنتی ہیں اللہ ان کی حوصلوں کو بلند فرمائے ان کی جائز کمائی میں اللہ بے پناہ برکت اطاف فرمائے سنیں محبت کے ساتھ ذرا آپ لوگ مسکران کے بولیں سبحان اللہ آپ بھی مسکران کے بولیں سبحان اللہ اب چلو چلو مدینہ کی طرف میرے آقا کا مدینہ غور کریں حدود مدینہ سے باز نے چڑیا کا بچہ اٹھایا چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف چڑیا نے پیچھا نہیں کیا اب جو ہے چڑیا نے پیچھا نہیں کیا باز چڑیا کا بچہ اٹھا کے لے کے چلا اپنے گھر کی طرف اور چڑیا چلی میرے نبی کے در کی طرف پریشان نظر آتی ہے آقا بل بلا رہی ہے چہ چہا رہی ہے لوٹ پوٹ ہے یا رسول اللہ کیا فریاد لے کے آئی ہے اوہ نوجوانوں جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو یہ میرے نبی کی شان ہے یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا کی ہے میرے نبی کے غلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ چڑیا کیا فریاد لے کے آئی ہے ادھر ادھر کینچ کریں جملے کو کیا فریاد لے کے آئی ہے میرے آقا نے فرمایا اوہ میرے غلاموں یہ چلیا یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے گھر سے ایک باز نے میرا بچہ اٹھا لیا آقا میں آپ کی بارگاہ میں حاضر آئی ہوں یا رسول اللہ اس باز سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو ہائے ہائے کیا کہنا ہے اب ایک دیہاتی زبان میں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں توجہ سے سنیں کیا کہہ رہی ہے نبی کی بارگاہ میں جا کے یا رسول اللہ اس باز سے میرا بچہ آپ بولو اس باز سے میرا بچہ مجھے آپ بھی بولے کیا کر دو اب کیا کہہ رہی ہے نبی کی بارگاہ میں واپس سیدھی زبان میں کہو نبی کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے ہائے 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 نبی کی بارگاہ میں جا کے دیکھو ذہن حاضر رکھے تب کچھ ملے گا نبی کی بارگاہ میں جا کے کیا کر رہی ہے بھائی مانگ رہی ہے بے شعور ہے شعور نہیں ہے کیا اشارہ ہے کیا کنایا ہے بھائی بے شعور ہے بے شعور ہے مگر آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے بول دو اب تو دو بجے کے بعد تب تم بولو تو میں بولوں گا آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے اچھا بے شعور ہے ہم مانگیں تو فتوے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کون لگانے بس اتنا سمجھ لو ہم مانگے تو فتوے میں نے کہا دیکھ بے شعور ہے آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے اور ایک جملہ یاد کر لو یہ پرندوں کے دل میں اللہ نے اپنے محبوب کا پیار ڈال کے رکھا ہے کیا بات ہے بھئی اپنے محبوب کا عشق ڈال کے رکھتا رکھا ہے میرے دوستوں نوجوان بچوں سنو توجہ سے آقا کی بارگاہ میں جا کے پھر بولو کیا کر رہی ہے آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے تب ہی تو میرا امام پریلی کی شان سنیت کی جان قوم سے پتھان علم کی چٹان اپنے قلم کو اٹھاتے ہیں پڑے پیار میں لکھتے ہیں کون دیتا ہے تینے کم ہو جائے با بھائی با بھائی اچھا یہ تو ہے یہ تو سچی ہے بات کہ نو بجے سے آپ لوگ بول رہے ہیں بڑی بات ہے مگر تھوڑا سا اور نبی کے عشق میں بول لو بات ہو جائے گیا کہ کون دیتا ہے دینے کو موچا یہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی سب سے والا وہ والا ہمارا نبی آقا کی بارگاہ میں جا کے مانگ رہی ہے یا رسول اللہ اس بات سے میرا بچہ مجھے واپس دلا دو اب اور قریب کریں زہن میرے آقا نے فرمایا اوہ ہوا توجہ ہے میں بڑے بڑے سوپر پاوروں کی بات کرنے لگا ہوں جو دنیا میں بڑے بڑے سوپر پاور ہیں مسلمانوں چہرے کھل جائیں گے جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو کیا شانِ اللہ نے عطا کی ہیں سنیں میرے آقا نے فرمایا اوہ ہوا کس سے کہا جلدی بولیں نوجوانوں کس سے کہا دنیا میں بڑے بڑے سوپر پاور ہیں امریکہ سب سے بڑا سوپر پاور ہے ذرا پتہ نکالو کہ حکومت چلتی ہے کہ ہوا پہ نہ جی نہ میرے کریم آقا نے فرمایا اوہ ہوا اوہ ہوا جا جا اس بات سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے محمد عربی نے بولایا ہے کیا کہہ لے بھائی میں اپنی زبان میں کہہ دوں اسے جا جا اس بات سے جا کے کہہ دینا کہ تجھے آمنہ کے چاند نے بولایا ہے میرے نبی کا پیغام لے کے یہ ہوا ادھر پہنچی مگر ان سمجھتی پروالو آج معاملہ الٹا ہے آج معاملہ الٹا ہے آج سے پہلے کھا لیتا تھا باز کی فطرہ تھا کہ اڑتے اڑتے کھانا شروع کر دیتا ہے مگر آج حضرت جی کھایا نہیں ہے آج چڑیا کے بچے کی حفاظت کرنے لگا ہے آج حفاظت کرنے لگا آج کھایا نہیں ہے کھایا نہیں ہے باز حفاظت کرنے لگا جیسے ہی میرے کریم آقا کا حکم سنا جانے کائنات کا حکم سنا چڑیا کا زندہ بچہ لے کر آئے ہای ہای زندہ بچہ لے کر میرے کریم آقا کے دروار میں حاضر ہو گیا میرے آقا کے لبوں پہ مسکر آہد میرے آقا نے فرمایا اوہ پاس ہے تیری فطرہ تو ہے کھا لینا آئے ہای ہای سمجھ رہے ہیں آپ لوگ تیری فطرہ تو ہے کھا لینا مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا آئے ہای ہای کیوں نہیں کھایا آقا کی بارگاہ میں چچا بے چین تو نہیں پورا دم بھر رہا لگت نہیں ہے ایسا لگا ہے کم ہے سکت کم ہے ذرا مسکر آکے بول دیں آجا ہمیں تقریبا تقریبا یہ مانیے کہ پچیس منٹ ہو گئے ہیں بھور کے تو نہیں دیکھ رہے ہیں سمات آپ کی ابھی سلامت ہے اچھے ہای خیر اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے سنیں محبت کے ساتھ میرے آقا نے کیا فرمایا اوہ باز تیری فطرت ہے کھا لینا تیری فطرت ہے کھا لینا مگر یہ بتا کیوں نہیں کھایا کیوں نہیں کھایا اب دیکھو نا باز کریم آقا کی بارگاہ میں نا نوجوانوں میں سیدھی بات کروں جیسے نبی کے تم کلمہ پڑھتے ہو نا اسی نبی کی بارگاہ میں باز اپنی زبان سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو بچے اٹھائے ان کا انداز الگ تھا یہ بچہ اٹھایا اس کا انداز الگ تھا میرے آقا نے فرمایا بیان کر آقا کی بارگاہ میں باز عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج سے پہلے جو میں نے بچے اٹھائے جب میں اس کے بچے کو کسی بھی پرندے کے بچے کو اٹھا کے لے کے اڑان بھرتا تھا اس کی ماں میرے پیچھا دوڑتی تھی اس کی ماں میرے پیچھے کرتی تھی اس کی ماں میرے پیچھے پیچھے آتی تھی مگر یا رسول اللہ جب آج یہ میں نے بچہ اٹھایا اس کی ماں نے میرا پیچھا نہیں کیا پیچھے نہیں دوڑی تو میں نے پلٹ کے دیکھا میں نے مڑ کے دیکھا یہ کدھر جا رہی ہے یا رسول اللہ تو میں نے دیکھا یہ اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے آئے 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 بابا نارے تکبیل نارے رسالت اللہ مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضورت آجال شریعہ حضرت اللہ مفتی شکیل احمد صاحب قبلہ رضوی توجہ ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا اس دربار میں جا رہی ہے کہ جس دربار سے کوئی خالی ذرا بول دو بھائیو بول دو جس دربار سے کوئی خالی لوٹ کر یار یہ پرندوں کا عقیدہ ہے اور آج انسان کی عقل کہاں ماری گئے صاحب یہ جو بے شعور ہیں ان کا عقیدہ ہے یا رسول اللہ میں نے دیکھا جی ادھر جا رہی ہے جی در سے کوئی خالی لوٹ کر آتا ہی نہیں ہے میرے آقا کے لبوں پہ مسکراہت میرے آقا نے اپنے غلام کو حکم دیا ایک گوشت کا ٹکڑا لاؤ کیا لاؤ گوشت کا ٹکڑا لاؤ گوشت کا ٹکڑا لائیا گیا میرے آقا نے فرمایا باز تُو نے بہت محنت کی ہے آئے آئے باز تُو نے بہت محنت کی ہے میرے آقا نے فرمایا گوشت کا ٹکڑا باز کو دے دو اور چڑیا کا بچہ اب تو بول دو آسان جملہ ہے چڑیا کا بچہ چڑیا کو دے دو پھر میرا دل بولا کہ منگتا خالی ہاتھ نہ لوٹے ارے کتنی ملی خیر رات نہ پوچھو ان کا کرم بھی ان کا کرم ہے اور ان کے کرم کے بات نہ پوچھو آئے 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 آئے